نمشکار آداب کو لے کر کسی کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جن کے لیے شادی صرف ایک لوٹ کے موقع سے زیادہ اور کچھ نہیں ہمارے تیس دن تیس یونیک کیسز کی شرنخلا میں ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسا کیس جس میں ایک نہیں دو نہیں آپ نے اکثر کہا اور سنا ہوگا انسانیت کے واسطے ہم انسانیت کا واسطہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم انسان اور انسانیت پر بھروسہ کرتے ہیں کسی انسان کی جان لینا سب کے بس کی بات نہیں لیکن ہمارے ہی بیچ ایسے بہت سے انسان ہیں جو اپنے ہی جیسے انسانوں کی جان لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ تک نہیں گابتے ہیں یہ کیس اسی بات کا ثبوت ہے یہ کیس پولیس کے لیے ہوا بن گیا تھا کیونکہ یہاں قاتل نہ صرف قتل کرتا ہے بلکہ ہر قتل کو انجوائے کرتا ہے بابا میں نے اسے یہاں پولا تھا چھوڑو اندر لے کے جاس کو ساکشی کی شادی بائی ہوگی اور پیار ملا گائے گی شادی نکل یہاں سے نکل جاؤ تھوڑا سا لیفت کرنا بس 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 کریکٹ نیا یہ سب کیا ہے میں نے کہا تھا نا کافی کا لوگوں میں بطلنا ہمارے پورانے کافی کے لوگوں سے سب ہمیں جانتے تھے ہماری پہچانتی ہی ہماری برو it's time for evolution پہچان تو دھوتی کرتے کی بھی ہے پر پہن دے ہو کیا تم چس لوگ یہ تھے کافی کتنا کھول لگ رہا ہے ری برانڈنگ سے ہمارے کافی پرموٹ بھی تو ہو رہا ہے نا کافی صرف رہے نام سے کافی تیری نہیں ہے سمجھے اس میں میرا حصہ بھی تو ہے سیم پیرنٹ سے ہمارے لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا شادی کرو پتی کے گھر جاؤ اور باپ حصہ مانگو اپنا سمجھے کافی کافی پلا steel نہیں thank you so much yeah Неا تُو نے بچا لیا سالہ ایک مہنے سے کوئی کامی نہیں آرہا تھا اور پاپا سے پیسے مانگتاidable تُو وہ کھٹی کھڑی کر دیتے پلیز یار دوستی میں کیا تک کیو hi guys hey whats up hi yes and I have good news for you so wish me and save your date تُوشادي کر رہے ہیں yes اور پرچی کو جان ہے؟ کا پر کس کا نام ہے؟ تیرہ کس کے ساتھ؟ تیرہ پرچی کا تو میریوں نے مالی وائف تو دم رہے گا اہم ہے یہ پرچی ملی کا تجھ پا یار ہمیں ڈینٹرونیل ویب سایٹزر کونرچولیشن کونرچولیشنز کونرچولیشن سے کام نہیں چلے گا کیونکہ تم سب کو شادی والے دن پہنجھنا پڑے گا بیٹا شادی کا کار تو نے مجھ سے نہیں بنوایا اس کا بدلہ لوں گا میں تجھ سے بھائی ساری بھائی وہ اچھی راچھی کی فیملی آلو نے بنوا دی ساری بھائی 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 اے اے مزاک کر رہا تھا اب میٹھا تو کھلا جتنی جلدی ہو سکر رشتہ تے کر دو ارے عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا ستر سال کی عمر میں بھی مرد مرد ہی ہوتا ہے اور یہ تو پھر چالیس کہ ہی ہے بات آگے بڑھا پاپا آپ ایسے نہیں کر سکتے موسیقا 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 اے شانی ل holا پیسے دے یہ کیا صرف پانسو ہزار پر نکال چل تونے پانسو ہی بولا تھا اے پانچ سو اک کل ایتی ہے تم دو تھے چل زیادہ ڈراما مت کر چل جا اے او دو چل دشانے کل آئے گا نا تب دیکھے گی میں ترے کو ارے جان دے کملی یہ تو ان کا روز روز کناٹک ہے چل کم سے کم پاسو تو ملے نا کئی بار یہ پاسو بھی اپنے کو نصیب نہیں ہوتے بہت ہو گیا پڑوں سوالے محلے میں گود بھرائی کی رسم چل رہی ہے ارے پر وہ ایریا تو ملی کا کا ہے نا اور ویسے بھی ہم تو نکلی کنڈر ہیں ارے تھیل لینے گئی ملی کا آپ جو کرے گی نا یہ کملی کرے گی تیری ساری بلائیں لے لوں سادہ سوہا گن رو موننا ہی ہوگا اے سیٹ کنڈر کی دوہ کبھی کھالی نی جاتی گھر میں بیٹھا ہی ہوگا وہ بھی سوست لہ اب ہمارا مو میٹھا کرا اور پرس بھی بھاری دیکھ تو سبانا رکھو اور دفاہ ہو جا اے سیٹ دھر میں خوشی آئی ہے اس میں بھی کنجوسی تجھے بولا نا یہ رکھ اور دفاہ ہو جا چلو ہزار روپے تو دے پانچ سو روپے بچا کے کروڑپتی بن جائے گا کیا تُو جاتا ہے ہمیں چپن لکھالوں اے سیٹ اس کی مٹھائی کھا تُو چھوڑ نہ رہی اس کو بعد میں دیکھ لیں گا دیکھو پارول تم ایک نہیں دس کاموالی بھائی رکھ لو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو کیوں اعتراض ہوگا میں اپے بھائی ڈھونٹی ہو اور آپ اس کے ایک مہینے میں چلتی کر دیتے ہو دیکھو پارول زندگی نرد بنا دی اس آدمی نے پاچ بی بھائی بھی کام چھوڑ کے چلی گئی ہے ان کی وجہ سے کیا ان کی وجہ سے تم نے دیکھا نہیں چوری کی تھی اس نے دائی جی کی پرس میں سے پیسے نکالے پا کوئی بھائی چھوڑی کرتی ہے کوئی پہ بوری نظر ڈالتی ہے آج پانچسو روپے کے لیے اس کی در کی بددوہ لے لی ایک تو نوکری چھوڑ کے بہنے پتہ رہی کیا کرتے رہتے ہیں خود کی میوی تو ڈیوارس کر کے بھاگ گئی ہے اور سارا تین گھر پہ بڑے رہتے ہیں مشال میں نے تیکر لیا ہے میرا بچہ اس محول میں بڑا نہیں ہوگا مجھے الگ ہونا ہے پارول دیکھے تُو نے تیور اس کے بھائیہ اس گھر میں اب وہی ہوگا جو پارول چاہتی نہیں تو آپ اپنا انتظام کر لیتے کیا یہ بینود بھائیہ کو ابھی کیا چاہیے کیا بھائیہ 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 آپ کے گھر میں گھس کر دو لوگوں کی حتیہ کر دی گئے پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کان پر جون تک نہیں رہنگی میرے ڈیوارس کے بعد سف مجھے انسومنیا اور ڈیپریشن کی شکایت ہے سلیپنگ پنس لے کے سوتا ہو ساوان گا ہے سب لے پھر روپے پیس سے اس جے گھر اندر کسی ہے کچھ پتہ چلے سر اس کے لئے پاس اندر کے نشائل اندر پوری تیاری سایٹ انہوں جی کسی سے دشمنی آپ کے یا آپ کے بھائی کی یا پھر حال فیلال میں کوئی جھگڑا یا پھر کسی پر شک ہو آپ کو کون مار سکتا ہے کوئی مار سکے ایسا تو کوئی نہیں بس کل نوکرانی سے جھگڑا ہوا تھا میں نے اسے گھر سے بھائیہ دیا چوٹی موٹی چوری کرتی دی گھر میں کیا پیسے نکال لیا آچھا آپ پھون رہا کھو میں آپ کو کال کر دا ہوں شیلا تُو نے تائی جی کے پرس میں سے پیسے نکال لے کیا 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 تائی جی کے پرس میں سے پیسے نکال لے تونے نا یہ کیا کہہ رہے بھی آپ میں نے تائی جی کا پرس دیکھا تک نہیں اچھا تیرا پرس نکال ابھی پتہ چل جائے گا سچا ہی سامنے آگی پرس نکال پرس نکال یہ کیا کر رہے ہیں بھائیہ رکھئے یہ آپ کیا کر رہے ہیں تم انہوں کو دکھائی نہیں دیتا چوری کی ہے اس نے تائی جی کے پرس میں سے پیسے نکال لے ہیں پرس نکال پرس نکال کیا کر رہے ہیں بھائی آپ میں نے تو تائی جی کا پرس دیکھا بھی نہیں ایسے آدم کے گھر میں مجھے کام نہیں کرنا ہے جو اور کی عزت نہ کر سکے نوکرانی کی ڈیٹیلز لوں اور اس کو تھانے بلاو آسما سیریہ میں چیک کرو کوئی بھی سی سی تی بھی ہے کیا چوری ہوئے سارے سامان کی لسٹ بناو اور سارے گہنوں کی لسٹ ڈویلرز کے پاس بھیجو چوری تو کر لیے کہیں نہ کہیں تو بیچنے جائیں گی سر پارول اور ویشال کا قتل انہی کے گھر کے اندر کر دیا گیا پارول سات مہینے کی گربووتی تھی پھر بھی قاتل کو رحم نہیں آیا اب قاتل جو بھی ہے لیکن کسی گربووتی مہیلا کا قتل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ کوئی مانسک ورکلتی والا شخص ہی کر سکتا ہے جس کے نظر میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ساپ میں نے چوری نہیں کی پارول بھابی تو بہت اچھی تھی لیکن ان کے وہ جیٹ ساپ وہ بہت ہی شکی انسان ہے ان کا خود کا تو تلاک ہو گیا تھا ساپ تو انہیں کسی عورت کی خوشی برداشی نہیں ہوتی تھی چھے مہینے میں چار کامبالی بھائیوں کو نکال چکے ہیں ساپ پارول بھابی کے ساتھ ان کا بہت جھگڑا ہوتا تھا اور بشال بھائی آپ پکش لیتے تھے تو ان سے بھی جھگڑا ہوتا تھا اس کو عورت اور آدمی کا فرق ہی سمجھ نہیں آتا تھا ساپ بھابی یہ بھیاں مجھے گھور گھور کے دیکھیں گے تو میں کام کیسے کروں گی میں بھی ایک عورت ہوں حریب وہ تجھے عورت ہے اس لئے گھور کے نہیں دیکھتے ہیں وہ بہت چھکی انسان ہے انھیں تو لگتا ہے کہ میں بھی بھی بھائی پرس سے پیسے چوری کرتی ہوں مجھے بھی ایسے ہی گھور کے دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے اس نے تیری چوری پکڑی تو تنہے اُلٹا اس پر ہی انزام لگا دی نہیں نہیں ساپ میں دس گھر کا کام کرتی ہوں ساپ پندرہ بھی سا سا رو پر کما لیتی ہوں پانسو رو پر چورا کے پورے محلے میں بدنام ہو جاؤں گی ساپ میں بے وکوف تھوڑی ہوں ساپ ٹھیک ہے جو اور سنو بینہ باتا ہے شہر چھوڑ کر مجھ جانا جی ساپ کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس ونوت نے مردر کیا اور اس کے بادلوٹ پاٹ کا اینل دی دی دیو اس ونوت میں نظر رکھو اگر اس نے یہ کیا ہے باقی ایویڈن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو فنگر پرینٹس موبائل ریکارڈز لیکن وہ گہنوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا اگر اسی نے کیا ہے تو تو میرے بات سنو دیکھو میں پولیس لے کے آتا ہوں تم بس ایک بار سب کچھ بول دینا اس کے بااد یہ لوگ ہمارا کچھ بینے بکار بائیں گے اور اگر اس کے بااد انہوں نے کچھ کہا نہ تو سارے گے سارے پولیس لکاپ میں ہوں گے میں بتا رہا ہوں نہیں ہم نے فیمیلی کو ایسے جیل میں نہیں ڈال سکتی یہ لوگا نہ ہمیں خوش رگا دیتے ہیں نہ ہمیں چین سے جینے دیتے ہیں நீkaar سے vivirہ دوں کہ단 நீங்கள میں سے اسے 폭포 நீங்கள் நீங்கள் பjourdை மன்னால் ச drizzle científic سید دیکھئے پارول اور ویشال کے مڈباری رات وینود کسی کو ملا تھا اور اینویلپ دیا تھا پتہ کرو یہ کون ہے سر شاہر مجھے کچھ نہ کچھ جھگاڑ کرنا پڑے گا میں کب تک تو نی کے گھر میں کام کروں گا اوپر سے میرا باپ نہ مجھے چین سے کام کرنے دیتا اور نہ جینے دیتا ہے پلیس چل یار سارے پیرنس نا ایک ہی جیسے ہوتے ہیں خو پلیس یارنیا اب تُو گیاں مد دے مجھے زیادہ تُو اور اوم کتنے لکی ہو تمہیں پتہ نہیں ارے برو ایسا خوش بھی نہیں پلیس یگن ہمارے پاس نا صرف یہ تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں ادوائیس یہ پیرنس والی پرابلم نا سب سیم ہے تیری گھر بھی جیسے ہوتا ہے نا ویسے سیم ٹو سیم میرے گھر میں بھی ہوتا ہے بیپس اس لیے تو میں نے بولتا ہے میرے سارے چیزوں پر کبزہ کر لے تاکہ یہ نتیش میری سارے چیزوں پر کبزہ کر لے نو ویس یہ تو نو نا پاپا کتنے اوڈ فیشنڈ ہے اور انہی ہی لیوالا کانسپ کتا ہی سمجھ میں نہیں آنے والا ای دون نوانکی نتیش میرے خلاف پاپا کو بڑکا کے مجھے ڈسون کروا دے ای ریلی دون نوانکی سر سر مجھے کچھ مجھے کچھ سر سر میں نے کچھ نہیں کیا سر میں نے کسی کو سپاری نہیں دی سر وہ ہماری سوسیٹی کا بوچمان ہے اس کی ماں کی طبیت خراب ہو گئی تھی پیسے مانگ رہا تھا اسی لیے میں نے اس سے پیسے دی سر ہم اس کے گر گئے گر پہ تالہ لگاو اپنے گاؤں کیا ہو گا نا میں نے پیسے ہیلاج کے لیے دیئے تھے کوئی ہیلاج کے پیسے نہیں تھے سپاری دی تھی اپنے پیلٹ گولا نہیں سر میں نے پیسے اداہر میں ہی دیا تھے اور کچھ بھی توڑو اس کو اور تب تک توڑو جب تک کس سچ نہیں بولتا ہے اور اب سوچ من کو دونڈو سر 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 وہ وچمن کے گھر فون کیا تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے سر یہ وچمن بہت دی شاتے رہا اس نے وینوت کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں سے اپنی ماں کی بیماری کے نام پر پیسے لی ہے اور اس کی ماں دو سال پہلے جل بسی سر 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 ساکشی ساکشی رکجہ میں کہتا ہوں ساکشی روک سرانیت کو پڑ یار تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے کیا ٹیسٹی کھانا منایا تم نے سچ بتاؤں تو آج اپنے دوستوں سے اتنے ٹائم باد مل کر بہت اچھا لگا ہاں وہ نیا سویٹ ہے بہت وہ تھوڑا نکچڑا ہے اس ٹائم بان ہوگا اس ٹائم بان ہوگا سر سفر اس پہ کچھ را لے نہیں آیا تھا دروازہ کھلا تھا اس نے کھون دیکھ کے ہمیں کھول کی اور سر ایک اور پاک یہاں بھی چوری ہوئے ایک آم کھول آسپڑا اس میں پوچھتا اچھ کرو آج او آج او کی اریا میں کوئی بھی سری سی ٹی ٹی فوٹیج ملتا ہے چیک کرو فیملی کو بلواؤ اور چوری ہوئے سامان کی لسٹ پناو اور یہ بھی پتا کرو کہ وہ وچمن کہیں واپس شہر میں تو نہیں آگئے ایسا ہی نشان پارول کے گھر دروازے پر بھی تھا چیک کرو جی سر دیکھ ہمیں پتا چلا ہے کہ تُو نوکھری چوڑ کے گھر پر بیٹھا تھا گھر میں صرف پارول دو بیشال کی جلدی اسی لئے تُنہیں مروا دی اب یہ بتا کی کس سے اور کس سے سر میں نے کسی کو نہیں مروایا دیکھ دو اور لوگوں کا مرڈر ہوا سر میں ہاں چھوڑتا ہوں سر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے کسی کو نہیں مروایا مانتا ہوں میں ان سے چڑتا تھا لیکن تھے تو وہ میرا پریبار اب آپ بتا رہے ہو ایک گھٹنا پھر سے گھڑ گی تو میں تو بے کسور ہوا نا سر سر راج کے گھر والی آئیں نئے گھر میں شیفٹ ہوا تھا سر کن ستے نارین کی پوزہ رکھی تھی ہم بھی وہاں پر تھے دو پہر کا کھانا کھا کر ہم دونوں نکل گئے تھے سر کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی رکھی تھی آپ جانتے ہیں ان دوستوں کو جی سر میں راج اور ٹونی ایک ہی کالج میں تھے کالج کے بعد راج بیزی ہو گیا تھا لیکن ہمارے کانٹاک میں تھا سر اس نے اور پارچی نے اپنے ایک مینے میں گھر بھی لے لیا تھا اور انفیکٹ سر وہ لوگ خوش بھی تھے اس با سے ہم لوگ پراؤ فیل کرتے ہیں سر ہم تو انہیں ویش کرنے گئے تھے تو جب تم لگ وہاں ویش کرنے گئے تھے تو کچھ الگ یا عجیب سا دیکھا ہوں سر بلکہ راج اور پارچی تو تو اپنے فیوچر کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے ہمارے ساتھ ارے یار اتنے سارے گیپ لانے کی کیا ضرورتی یا ارے کیسے نہیں لاتے آپ ترول تو نئے گھر میں شیپڈ ہوا ہے اچھا اسی بات تو کچھ کھا سر راج اپنی فیملی کا ایک لوتا بیٹا تھا لیکن پارچی اس کے ساتھ الگ رہنے لگی تھی نہیں ایسا دونی کی اس کی فیملی نہیں 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 اس کی فیملی ایسا کچھ نہیں کر سکتے سر تو سر راج کی جو ex-girlfriend تھی ریتو وہ بھی اس سے چھگڑا کرتی تھی اور کئی بار تو سوشل میڈیا اس کے ساتھ پچھر پوز کر اس سے گالیاں بھی تیتی تھی او یس سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں سر راج نے کالی ساتھنا ران کی پوزہ کے پچھرز ڈالے تھے یہ دیکھیں ریتو نے کیا کومنٹ کیا ہوا ہے ریتو کی دیٹریز لو پولیسیشن بولو سر کیا بتایا سر I wrote it on friend's book اور اچھے سے اسے گالی دی اور پبلیکلی سوشل میڈیا پر شیم کیا آپ کو پتا ہے میرے کتنے فالوورز ہیں دو ہزار نو سو لوگوں نے تو میری پوسٹ بھی لائپ کی اور سب نے کہا you go girl دیکھو ہم نے پتا کیا ہے تمہارا راج اور اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا چوڑیاں لے لیں گے کامیرے میری لائف برباد کر کے تو اس کے ساتھ یہاں مزے کر رہا ہے دیکھو ریتو اب میری اور راج کی شادی ہو چکی ہے ہرکت ہوگی ویسے نا میں نے تم سے بریکپ کیا رہا ہے ہرکت؟ ہرکت ہاں ایسا کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ بولونا کیا کیا کپڑ مارا تمہیں تمہارے کپڑے بارے دیکھو اب میری پاتی کو ہاتھ لگایا تھا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا گیٹ لاث ہاتھوں کو ڈیزرف کرتا تھا سر اور میرا اسے مار کے کیا فائدہ ہوگا میں تو اسے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی اس کی شادی ٹوٹتے دیکھنا چاہتی تھی لیکن مر کے تو وہ سستے میں نے پڑ گیا ڈاکٹر کو دکھایا ہے مطلب تھوڑا کیوں سر کیونکہ تمہاری باتیں ایسی ہیں اس کی علا بھائی چیک کرو فیلال جائیے لیکن شہر چھوڑ کر مجھ جائیے گا جی سر چلی یہ کیا کرتی ہے سوشل میڈیا نے آج کل کے بچوں کا میرا بیٹا بھی پورے سامنے فون پر چپکا رہتا ہے اور یہ کیونکہ بچکا نہیں باتیں کرتی ہے کیونکہ سر کیا یہ مرڈر کر سکتی ہے لگتا تو نہیں ہے اس کو نظر اپنا کیا کال ریکارڈ چیک کرو پتہ کرو اس نے کسی شیڈی آدمی سے کونٹیک کیا ہے یا پھر کسی کو ہائر کیا ہے ایسا وینوٹ کا سوشل میڈیا بھی چیک کرو کئی یہ لوگ آن لائن تو لوگوں کو ہائر نہیں کر رہا اچھا باقی کے سی 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 ٹی ٹی فوٹیج آئے ہیں سر راج کی گھر کے پاس ایک بینک کے ایٹی ایم کا سی سی ٹی ٹی فوٹیج ملا اسے کرو شک کر رہا ہے اور جویلر سے کوئی انفرمیشن سر اب تک کچھ نہیں سر موش پروبابلی یہ جویلری شہر کے باہر بیچی گئی ہوگی ایک اور شادی شدہ جوڑے کا قتل ہو گیا یاچ کے دوران ایک عجیب بات سامنے آئی ان دونوں گھروں کے باہر ہی اس طرح کے مارک تھے یعنی قتل سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا پر سوال یہ ہے کہ اتنے سارے گھروں میں انہی دو گھروں کو کیوں چنا گیا کیا پولیس ازبار صحیح مجرم تک پہنچ پائے گی یا پھر کچھ اور موت ہونی تہہ سوال سگی دیکھئے پہلی روبری میں کوئی بھی بائیک پر نہیں آیا پر دوسری روبری کے بعد راج اور پراچی کے گھر دو لوگ بائیک پر گئے تھے وہ راج کے گھر کی طرف گئے اور بیس پچیس منٹ کے بعد وہاں سے نکل گئے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پہلی روبری کے بعد جو پیسہ آیا اس سے بائیک خرید لیا سر ہو سکتا ہے کیونکہ بائیک پرانی اور نمبر پیٹ بھی نہیں اور یہ دیکھیں سر راج کے گھر کنرو نے مارک چھوڑا جو کی پارول کے گھر پر ملا تھا اور وہ لوگ دونوں کے گھروں میں گئے گوڑ بھرائی والے دن اور پوڑا کے ٹائے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ شادی پوڑا والے گھروں میں صبح مانگنے کے مہانے خوشتے ہوں اس کے بعد وہاں پر چھانمین کرتے ہوں گے اور پھر شام کو یا راب کو یہ یا پھر ان کے ساتھ ہی لوٹ پارٹ کرتے ہوں ہاں سر کیونکہ ایسے وقت پر لوگوں کے گھروں میں گہنے پڑے ہوتے ہیں اور جو کی بینک میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں پتہ کرو کہ کنرو کو آنے اور لے کر آتھونے سر اب ویسے ہماری ساکشی بہت سنتا ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا اس لئے تھوڑا مرجائیس ہی لگ رہی ہے کوئی بات نہیں بھائی ساکشی کی سندرتہ کم نہیں ہوئی ہے ہے نا نکھل ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھئے سالی چڑیل نکھلی کنر کھائی کی میں تیرے کو بولی نا میری ایری آنے کا ناں کر گیا ہے ای ایام اللکہ یہ تیرا باب کا ہے کیا باب نکال چیہے کر رہ تو پچھے ہو جاؤ پچھے ہو جاؤ پچھے ہو جاؤ صاحب اس کو عرض کرو باری کریمینل ہے تمہیں بڑا پتہ ہے اور نہیں تو کچھا میری ایرے میں داخا ڈالے گی تو مجھے پتہ چلے گی نا جیادہ شاتین مت بنو کیاو یہاں سے تم لوگ یہاں کر رہے ہیں؟ یہ دونوں میرے ساتھ ہیں صاحب ہم ہماری کمبلی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے یہ دیکھو اور ان کے گھر چوری بھی ہوئی اور یہ دیکھو ان کے گھر کے بار ہی تمہارا نیشان ہے ان دونوں گھروں میں تم گئی تھی نا صاحب ہم تو کنر لوگ ہیں جس کے گھر میں بھی تیوار ہوتا ہے ہر جگہ جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اس لڑکی کا گود بڑا ہی تا اسی لئے ہم لوگ مارک لگائیں صاحب آج میں بہت لپڑا ہوتا ہے اسی لئے ہم جدر بھی جاتے اپنا مارک لگا دیتے ہیں اور ویسے بھی صاحب ہم لوگ تو دوپیر میں گئی تھی انہوں نے رات کو دم گائے وہ ادھر ہائیوے کے باجوں میں صاحب ادھر کبھی بھی جا کے دیکھنا رات کو ہم ادھریش رہتی ہیں پوچھ لو جرہ ہاں 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 کے پاس ہی تھے ایک منٹ اس کا کیا مطلب ہے کہ شادی میں جو پیسے لگیں گے وہ تیرا حصہ ہے ان اول یہ ہوتا آیا ہے اور یہ ہماری ریت ہے یہ لیگلی صحیح نہیں ہے پاپا مجھے آپ کے کچھ لاکھ روپے نہیں چاہیے مجھے بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے پاپا بزنس سمبالنے کے لئے میں ہوں پر میں بھائی سے بہتر ہوں پاپا آپ کو پتا ہے نیا پاپا پلیز پلیز پاپا اوکے تو ایک دیل کرتے ہیں نا ایک مہینہ بھائی بزنس سمالے اور ایک مہینہ پاپا میں سمالے پھر دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہے پیز پاپا اپنی بیٹی کو ایک موقع تو دے سکتے ہیں اچھا ٹھیک پر پاپا کسی باتیں کر رہی ہے پاپا دندر میں تھوڑی نہ یہ سب چلتا ہے بس ایک مہینے کی تو بات ہے شاہدی مبارکم سر پوش مٹم اور فورنسک ریپورٹ پارول اور وشاہ کے قیش جیسی دھار دھار چاکو سے وار کیا گیا 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 گر میں نہ کوئی ڈین نے ملایا نہ کسی بھی دارا کی پرینٹس ہیں کون یہ لوگ ہوا میں سے آتے ہیں اور ہوا میں ہی گائے ہو جاتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں پارول کے گھر ان کرمینلز نے کھڑکی سے فورز انٹری کی تھی جبکہ راج کے گھر یہ لوگ سامنے کے دروازے سے گھسے تھی جی سر راج کے گھر پر کوئی فورز انٹری کا نیشان نہیں تھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جان پہنچان والا آدمی تھا سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راج کے گھر میں کسی نے مدد مانگنے کے لئے ناک کیا راج نے بینہ کچھ سوچے دروازہ کھل دیا پاسبل ہے اور اگر تیاری سے ہو تو دو لوگوں کو مار کر روٹنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا راج کے گھر کے آس پاس ہمیں دو سسپیکٹ بائک پر دکھے ہیں لیکن پارول کے گھر کے آس پاس ہمیں کوئی سسپیکٹ نہیں دے نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے سر ہو سکتا وہ بائک پر آئے نہ ہو اس لیے ہمیں مس کر دیا ہو وہ پیدل آئے ہو گوڑ پوائنٹ ایسا کرو مرڈر کے ایک دن پیدل اور ایک دن بعد سارا سی 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 ٹی ٹی فوٹیج فر سے چیک کرو سر چوری کے سامان بیچنے کی کوئی انفرمیشن نہیں سر اپنے ارے میں کچھ نہیں ملے میں نے فوٹو اس کو باقی کی پولیس ٹیشن میں سرگولیٹ کر دیا شاید کسی اور شہر میں بیچا گیا ہو چیک اس طرح کی لوٹ اور کلنگ کی بارداتیں شہر کے الگ الگ علاقوں اور گھروں میں ہوئی تھی لیکن پولیس کی سسپیکٹ لسٹ میں ایک بھی ٹھوس نام سامنے نہیں آ رہا تھا یہ کسی پروفیشنل کرمینلز کا گینگ لگ رہا تھا یہ لٹیرے اتنے شاطر تھے کہ انہوں نے اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا یہ نیا بہت تیز بن رہی ہے اس کا فیل ہونا بہت ضروری ہے اگر میرے ہوتے وے بھی پاپا نے یہ بیزنس نیا کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی یہ یہاں کہتا رہا ہے جانتے ہو اسے جی سر اس دن کیفے میں دیکھا تھا راج کا دوست ہے سر کملی کے علاوہ یہی ایک کومہ لینک ہے مرڈر والی رات کچھ گھنٹے پہلے یہ وہاں دیکھا گیا تھا اور نکلا کب سر مرڈر کے اگلی سوپے ٹونی کے ساتھ مطلب مرڈر کی ایک رات پہلے آیا اور مرڈر کے اگلی سوپے نکل گیا اس کا ایڈرس نکالو اور ساری ڈیٹیلز ماتا کرو سارا ٹائم کمپیوٹر پہ لگا رہا تھا اس دن میں ناراج ہو گیا تھوڑا کچھ کیا سون دیا تو ناراج ہوگا اپنے دوست کے گھر چلا گیا کونسے دوست کے ٹونی ہے اس کا دوست تو بولا کہ پروڑیکٹ پورا گھر کیا ہوا دو دن بعد وہیں سے آیا ٹونی ڈی سوزا جی سر تم جگن کے دوست ہو ہا سر جگن کے باپ نے کہا کہ وہ تیس اپریل کی رات تمہارے یہاں پہ رکھا تھا ہا سر وہ دو دن میری ساتھ رکھا تھا تم کیا کرتے سر میں کول سینٹر میں جوب کرتا ہوں کیا ہے سر سوپے جلدی چلی جاتا ہوں اور شام کو لیٹ آتا ہوں جگن کے بات میں سو گیا تھا اور سوپے چلے گیا جلدی اور نیکس دے اسے میں نے ڈرو بھی کر دیاتا سر سر آپ کی کہنے پر میں نے جگن اور ٹونی کے کریڈٹ کارٹس اور ایکس پیسز چیک کی پچھے ڈیڑھ مہینوں میں کافی لائف سیل میں چینج آ گیا اٹھا کر لاؤ تو نو کو سر 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 میں نے کچھ نہیں کیا سر سر شروع جا با میں نے کچھ نہیں کیا سر اور سر راہ جنگ پارٹے کے بعد ہم لوگ اوم کے فلیٹ پر چلے گئے سر 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 میں نے چیک کیا ہے ان لوگوں کی موبائل لکشن اوم کی گھر کی میں جتنا اس کیس کو اسٹڈی کرتا ہوں مجھے یہ معاملہ سیریال کلنگ کا لگتا ہے سیریال کلر ہوتا کیا ہے کیسا ہوتا ہے سیریال کلر میں خون کرنے کی طلب ہوتی ہے قتل کرنے کا ایک خاص پیٹن ہوتا ہے اکثر چوروں کا انٹریسٹ ہوتا ہے چوری کرنا لیکن چور چوری کرنے کے بعد چپ چاپ نکل جانا پسند کرتے ہیں جب تک کہ کوئی ان کے سامنے نہ آ جائے تب وہ انہیں مار دیتے ہیں اب پولیس کو اپنی سوچ بدل نہیں ہوگی کیا یہ قتل چوری کو چھپانے کے لیے ہے یا چوری قتل کو چھپانے کے لیے ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ سیریال کلنگ کا ہے تو پھر کئی موت ہونیاں بھی باقی ہیں نوستے آنٹی ساکشی کو میں تیار کر دیتی ہوں ٹھیک ہے پر جلدی کرنا ٹھیک ہے یہ لے رونک سے بات کر ہیلو ٹھیک ہے ہیلو ٹھیک ہے دیکھو ساکشی مجھے سب پتا ہے وہاں کیا چل رہا ہے میں نے سب ارنج کر لیا ہے تم بس آج کچھ بھی کر کے ریلوے سٹیشن پہنچاو باکستب میں تک لوں گا ساڑھے گیارہ آج تک ہاں پہنچا لوں سب ٹھیک ہے ساکشی بدائیو سیڑ بدائیو دیکھو گھر میں خوشیاں آ رہی ہے تیرے چلا شگن دے ہاں ہاں تیری بیٹی سدا سواہگن رہے یہ ہوئی نا بات ہاں ہاں ساری تیریاریاں ہو گئی نا ہاں میں کچھ اور سننے والا ہاں ہاں مجھے آپ میں دم کیا تم لوگوں نے اتنی مردز اور چھوڑیاں میڈا ہم دوروں سچ کیا رہی ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس گھر میں کہ شادی کے لڑڈو کھانے گئے تھی آدھی رات کو میڈا وہ تو ہم اس لڑکی کو بھاگانے ایک منٹ لڑکی کو بھاگانے موساپ کتنا اچھا موکھ ہے تیرا جی کرتا ہے تیری ساری بھلائیں یہ لوگ میری شادی زبردستی کرتے ہیں مجھے آج رہاں تھی آن سے بھاگنا ہے پیس میری مدد کریں مطلب اس لڑکی کی زبردستی شادی ہو رہی ہے جی صاحب ساکشی کو فون لگو سب نہیں سر میری شادی میری مرضی سے ہی ہو رہی ہے وہ کملی آپ سے چھوڑ پول رہی ہے ٹھیک ہے موسیقی ان لوگوں کی اچھے سے دھولائی کرو مجھے پورا سچ چا ہی ہے ساپ 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 سچ کریں ساپ 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 سچ کریں مشرا کملی نے کنفس کیا نہیں سر ہم نے سبھی پیتر استعمال کی لیکن پھر بھی وہ بول رہی ہے کہ اس نے کوئی بھی جرم نہیں کی تو سر ہم نے سوچا کہ باقی کے ایویڈنچ چیک کرتے ہیں شاید کوئی لنک مل جائے پر سر لنک مل بھی گیا ہے کیا دب سر ایتنے بھی کپلز کی موت ہوئی تھی ہم ان کا بیکڈونڈ چیک کر رہے تھے وہ کروس ریپنس ہے سب کی ارین ماریج ہے ہم نے ان کی ای میلز اور شوشل میڈیا بھی چیک کی ان کی شادی ایک ہی میٹرمونیل سائٹ کے ذریعے ہوئی ہے مطلب یہ کڑی ان لوگوں کو جوڑتی ہے جی سر اور یہ سبھی شادیاں پیسے ایک مہینے سے دیدھ سال کی بیچ میں ہوئی مجھے اس میٹرمونیل سائٹ سے ریلیٹڈ سبھی لوگوں کی لیسٹ چاہیے ان کی ساری ڈیڈیلز چاہیے اور جن جن کپلز کی شادی ان کے تھرو ہوئی ہے ان کی بھی لیسٹ انہیں بان کرنا ہوگا جی سر جی سر 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 ٹونی ڈیس ہو جا آرول کا پڑوسی و راچھکار دو یہ اسی کمپنی میں کام کر دا ہے جو بہاں کنڈر کا ویبسیٹ مینج کر دی اور اس ٹونی نے آج ہی ساکشی و نکل کا ایک آن بے ایک آن بے مارنے چاہیے یہ ساکشی وہی لڑکی ہے نا جس کیا وہ کنڈر چوری کرنے گئے آسر ایک منہت بہت بڑی گلتی ہوگی ہمسے یہ کریمنلز لڑکی کے مائکے نہیں بلکہ اس کے ساسورال میں چوڑی کرنے مارنے چاہتے ہیں. شاید کملی سچ کر رہی تھا. یادو گاڑی نکلو. مشرف پوراں اس کیفر میں پہنچو جائے ٹونی ملتا اور اس کے بعد ہم کو جائیں گی تو. سر. اور اسی لئے مجھے شادی کرنی پڑی. میں تو کھوپڑ پہ گولی ماروں گا. پیچھو. بہت پریشان کیا تم تو. بہت سمارٹ گیم کھیلا تم لوگوں نے. کوئی گلتی نہیں. پریشان ہو گئے تھے. ہم لوگ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کریں کیا. پھر ہم نے وہی کیا جو ہم لوگ ہر بار کرتے ہیں. کال ریکارڈز کو اچھے سے چیک کیا. اور ایک چیز نظر آئی. ہر مرڈر اور لوٹ کے پہلے تم چاروں کی لوکیشن اوم کے گھر پر ہی ملی. اور تب لگا کہ ڈال میں تو کچھ کالا ہے. تم کو اٹھانے پہنچے تو تمہارا بھائی نیتیش. اس نے تو پہلے ہی پولیس کو فول کر دیا تھا تمہیں پکڑوانے کے لیے. مل گیا نیا کو فس آنے کا طریقہ. نیا اور ٹونی کا ہے. سر ٹونی کا تو پتہ نہیں. لیکن مجھے پتہ ہے نیا کا پر ہے. میں نے ابھی اس کا میسیج دیکھا سر. ریڈ پل پارٹی سر. یہ پککا ڈرگز والی پارٹی ہے. ہنڈرڈ پرسن. پلیز ارسٹر ہے سون ایس پسیبل. تمہیں بہت جلدی اپنی بہن کو ارسٹ کروانے کی. سر آپ نیا کو ارسٹ کریں گے. تب ہی تو پاپا یہ کافے مجھے دیں گے. اور ایس پر بزنس. سر میرا بھائی نے ایک دم یوزلیس ہے. وہ نہ ہی ایک اچھا بزنسمن ہے اور نہ ہی ایک اچھا بھائی. اور نہ ہی کھونی لٹے رہا. ایلا ایک ٹیم کیسے چوز کیا تھا. سر وہ ٹونی اکھ سر اپنے پڑوسوں کی باتیں کرتا تھا. پارولو بشرا. اور اس رات کو تو جگن نے بھی ان دونوں کو جھگڑا کرتے ہو سنا. اور فرسٹیٹ ہوکے میں ویڈیو کال کیا تھا. یار ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اپنی ارینجڈ میریج کی فرسٹیشن دوسروں پہ نکالتے ہیں. اور اب بچہ آئے گا. پھر اس کی بھی لائپ جھنڈ کر دیں گے. اس کے بعد ہم لوگ کیا پکڑ کے ٹونی کے کھڑ چلے گا. تاکہ ہم لوگ ریجسٹر نہ ہو سکیں. اس کے لئے رہتا ہے اور اس کے پاس کتنے سیکیورٹی. اگر ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو ٹونی اور جگن کو اپنے ساتھ لیتے تھے. بعد بڑھر کرنے کے بعد ہم وہ کپڑے اور کلفز جگن کو دیتے تھے اور وہ اسے ڈسپورس کرتا تھا. اس کے بعد ہم مینوسیبل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ہمیں مزہ آنے لگا تھا. اور ٹونی اور جگن کی پیسے کی پروبلم سالونے لگی تھی. سو بیسیکلی ا ون ون سیچویشن فر اس. اور جن بیچاروں کو مارا ان کی فیملی کے لاز کا کیا اس کے بارے میں سوچا کبھی اب یہ بتاؤ ان بیچاروں کو کیوں مارا تمہیں تو پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی نا سرے میرا پلان تھا مجھے شادی نہیں کرنی تھی لیکن زبردستی میرے پیرنٹس نے میری ارین مہریج کروا دی تھی اور شادی کے اگلے دنی لڑکی اپنے آرشک کے ساتھ بھاگ گئی تھی. اس کے بعد سے مجھے نفرات ہو گئی تھی ارین مہریج سے. خاص کر کہ ان لوگوں سے جو ریلیشنشپ پہ ہونے کے بعد اپنے پیرنٹس کے پریشر میں ارین مہریج کرتے ہیں. فٹو ہوتے ہیں لوگ سالے. اور مجھے پروبلم تھی یہ بچوں کے کریز سے. پوپولیشن اتنی بڑ رہی ہے سال. مطلب اگر پیار نہیں ہے تو شادی کر کے بچے پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ پیرنٹس ان کے ساتھ تو زبردستی ہوئی یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ ہی کرتے ہیں فر ووٹ کس لئے؟ ایسے بڑھائیں گے اپنے ونش کا نام بہت کرانتی کاری بچارے ہیں تم لوگوں کے اور میرے حساب چے آپ کے آگینے والے کچھ سال جیل میں بیتنے والے سیریل کلر کو پکڑنا اتنا مشکل کیوں ہیں میں نے اپنے کریئر میں کئی سیریل کلر سے ملاقات کی اور بات کی اور جو چیزیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ایک تو سیریل کلر ہمارے آس پاس ہوتا ضرور ہے پر شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا بہت لو پروفائل رہتا ہے اس کا ٹارگٹ بہت صاف ہوتا ہے وہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی پولیسوں سیریل کلر کو پکڑنا ان کے لئے سب سے مشکل ہوتا ہے اب میں انوپ سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ کے وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جیہ موسیقی